اچھا بھائی مفتی صاحب لوگ آپ کے بارے میں تفسر کرتے ہیں کہ آپ کو دین کے مٹنے کا غم نہیں ہے آپ ہر وقت بیانات میں حسی مزاک کرتے رہتے ہیں دین کے مٹنے کا غم کیا میں دکھڑا لوگوں کے سامنے بیٹھے گے روں اگر مٹنے کا غم نہ ہوتا تو ہم یہ بیان کرتے بیٹھ کے فری پھوکٹ والا بیان لوگ اس پہ ایک اشکال کرتے ہیں یوٹیوب چینل بھی تو ہے نا مونیٹائز ہے تو یوٹیوب چینل تو بعد میں مونیٹائز ہوا ہے وہ تو کیا بھی جس نے چینل بنایا ہے وہ مونیٹائز اب نہیں تھا تو بھی ہم اسی طرح بیان کر رہے تھے مونیٹائز ہے تو بھی اسی طرح بیان کر رہے ہیں اس کی مونیٹائزیشن سے ہمارے بیانات کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑا سمجھتے ہو تو یہ وہی ہے کہ آپ کو کچھ بھی لا کے گفت پکڑا دے تو وہ تو دے رہے گفت نہیں بھی دیتا تو بھی کر رہے تھے تو یہ جو یہ تو اب یوٹیوب چینل ہی اب آیا ہے نا بیانات تو ہم کب سے کر رہے ہیں بہت عرصے سے کر رہے ہیں تو اس لئے میرے بھائی دین کے مٹنے کا غم نہیں باقی یہ کہ ہر آدمی کا اپنا مزاج ہوتا ہے ایک اگر میں رونے دھونے کی باتیں غم لے کے بیٹھے جاؤں تو دین اس سے زندہ نہیں ہوگا اس بات کا خطرہ ہے کہ اور ہی مٹنا نہ شروع ہو جائے میں سویڈن میں تھا نا تو وہاں ایک خاتون آئی ان کے ہزبینٹ بھی وہ اتنے متاثر تھے وہ دونوں میاں بیوی اتنے زیادہ وہ جذباتی ہو رہے تھے نا ملاقات کر کے انہوں نے کہا کہ ہماری بچی تھی بلکل لبرل ہو گئی تھی یہ بیان بھی وہ سنیں گے بلکل الہات کی طرف جا رہی تھی وہ سمجھا سمجھا کہ ہم تھب گئے نا اس محول میں یہ ایک کیس نہیں ہے بہت سے لوگوں کے ایسے کیس ہیں تو انہوں نے جب بیانات سننا شروع کیے تو آہستہ آہستہ کیا ہوا کہتے ہیں کیونکہ سنتے ہی نہیں تھے کسی کو سن نہیں رہے تھے تو ہر آدمی کا اللہ نے وہ اتنا اتنے یعنی شکریہ ایسا لگ رہا تھا ان بچاروں سے ادا ہو نہیں رہا کہ کیسے ہم شکریہ ادا کریں تو اگر میں نوٹس تیار کرنا یا ریکارڈ رکھنا شروع کر دوں کتنے نوجوانوں نے توبہ کیے کتنوں کی زندگیاں بدل گئیں کتنوں کو اسلام کی توفیق ملی کتنے غیر مسلم بھی مسلمان ہوئے ہیں بیانات سن کے میں ریکارڈ رکھنا شروع کر دوں تو بہت موٹا ریجسر تیار ہو سکتا ہے لیکن میں یہ ریکارڈ رکھتا نہیں ہوں کہ اگر اللہ کے ہاں قبول ہے تو بغیر ریکارڈ کے بھی قبول ہے قبول نہیں ہے تو ریکارڈ رکھ کے کرنا کیا ہے ہمارے حضرت ریکارڈ رکھا کرتے تھے جو لوگ بھی ہمارے حضرت کے بیان سن کے توبہ کرتے ہیں ان کا ریکارڈ رکھتے ہیں موٹیویشن کے لیے لیکن میں نہیں رکھتا ریکارڈ تو ایسا نہیں ہے کہ فائدہ نہیں ہے الحمدللہ بہت باقی یہ کہ میں حسی مزاگ تو بھائی جو اپنا انسان انسان مزاج چینج نہیں کر سکتا میں نے کبھی بیان میں کسی کی نقل مارنے کی کوشش نہیں کہ وہ ایسا کرتا ہے تو میں بھی ایسا کروں ہمارا اپنا اسٹائل ہے اس کا اپنا اسٹائل ہے اور دوسرے علماء بھی کام کر رہے ہیں الحمدللہ وہ زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں ہم ان جیسا کام کرنی رہے ہیں کر نہیں سکتے نہ کر رہے ہیں تو وہ زیادہ اچھا کر رہے ہیں تو زیادہ تر لوگوں کو تو انہی سے فائدہ ہو رہا ہے ابھی میں حضرت فیروز میمن صاحب کے پاس گیا ملاقات کے لئے بڑے بزرگ ہیں ما شاء اللہ میں لوگوں کو ان سے بیعت کا بھی مشورہ دیتا ہوں کہ بڑے بڑے بدماشوں کو انہوں نے سیدھا کیا ہے ان کے بیانات میں اتنا مزاق نہیں ہوتا وہ رولاتے بھی ہیں مزاہ بھی کرتے ہیں لیکن رولاتے زیادہ ہیں اور میرے جو پرانے بیانات ملیں گے آپ کو دو ہزار سے پہلے کہ ان میں رولانا رونا زیادہ تھا پھر جب سے میری شادی ہیں ہوئی ہیں تو جتنا رونا یعنی اللہ معاف فرمائے تو میں نے کہا یہاں بھی روں گا گھر میں بھی روں گا تو پھر یہ عجیب سی بات ہو جائے گی نا دونوں جگہ نہیں رو سکتا آدمی اور مجھے پھر چاہتی شدہ لوگوں کے غموں کا اندازہ بھی ہوا میں نے کہا یار بیانات میں نہ رولاؤ نہیں کیونکہ پہلے ہی گھر میں رو رہے ہیں یہ لوگ گھر میں عورتیں بھی رو رہی ہیں مرد بھی رو رہے ہیں سارے رو رہے ہیں مسجد میں بھی رولاؤ گئے تو یہ تو نسل بھاگ جائے گی لیکن یہ سب چیزیں تو ایسے ہی باتیں اصل ہیں مزاج ہمارا مزاج جو لوگ جانتے ہیں وہ نارمل بھی ایسے ہی ہے جیسے ہی یہاں ہے ہماری جو مدرسے میں استاز ہیں ان کے سے ہماری دوستی ہیں یا اپنے ہمارے دوستوں سے پوچھ لو جیسے ہم مودہ رہے ہیں ممبر بھی ہم ویسے ہی ہے مجھ سے آرٹیفیشل طور پر یہ سنجیدگی ہوتی نہیں ہے کہ میں تمیز سے نا اکدم وہ اکدم میں آؤں کے ایک بات کان کھول کے یاد رکھو مجھ سے تو یہ ہوتا نہیں ایک بات کیوں بھائی جتنی باتیں کر رہا ہوں ساری کان کھول کے سن فلانے میں فرمایا پھر یوں فرمایا تو یوں فرمایا تو ابھی میں کچھ سناوں گا تو پھر لوگ ان کی طرف چلے جائیں گے وہ پھر غلط ہو جائے گا ورنہ بڑا زبردست ایک چیز سنانے والا تھا اچھا میرے بھائی دوسری بات یہ کہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے ایک شعر پڑا کرتے تھے دن گزارے ساز میں راتیں گزاری سوز میں عمر بھر ہم شب میں بلبل عمر بھر ہم دل میں بلبل شب میں پروانہ رہے میں نہیں کہہ رہا کہ میں ایسا ہوں لیکن اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے خوش مزاج تنہائی میں اللہ کے سامنے رونے والے میں نہیں کہہ رہا کہ میں تنہائی میں اللہ کے سامنے رونے والا ہوں نیک ہوں نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہوں میں کیا ہوں تو میں جانوں اللہ جانے لیکن رونے کی جو اصل موقع ہے نا وہ تنہائی میں اللہ کے سامنے ہیں وہ ہسنے کا موقع نہیں ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے خوش مزاج تھے اور راتوں کو کیسے روتے تھے اللہ کے سامنے امی آئیشہ فرماتی ہانڈی کے ابلنے کی آواز آتی تھی لیکن دن میں کیسے خوش مزاج حضرت ابو حوریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نبی سے جب بھی ملا ہوں ہمیشہ آپ نے مجھے جب بھی دیکھا ہے کبھی ایسا نہیں ہو کہ مجھے دیکھ کے مسکرائے نہ ہو آپ اب اگر کوئی مذہبی سکولر ایسا بن جائے نا یوں کر کے وہ بغیر داری والا آ رہا ہے یہ جہنم میں جائے گا وہ سوتھ خور آ رہا ہے لانتی آ رہا ہے وہ بغیر دپٹے کے لیڈیز آ رہی ہے بغیر تو اس سے کیا ہوگا وہ دپٹہ پہن لگی ہے بھئی وہ ہی سے بھاگ جائے گی میں کسی پادری کے پاس جاؤں گی مولی کے پاس آنے کی ضرورت تو یہ تو یہ نہیں ہونا چاہیے میرا خیال ہے مجبوری ہے لوگوں کو دین سکھانا ہے تو تھوڑا سا خوش مزاج ہونا ہمیں اتنا ہوں نہیں لیکن ہونے چاہیے انٹا ہے موسیقا موسیقی